وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَتَ سَبَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ لَنَّبِي يَا اَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مُسِلْ مِعْلَى سَيْدِنَا مُولَنَا مُحْمَدٍ مَالِ سَيْدِنَا مُولَنَا مُحْمَدٍ مَحْمَدٍ مَحْمَدٍ جُودِ بَلْكَرَمِ السلام عليكم يا سیدی يا رسول اللہ السلام عليكم يا سیدی يا حبیب اللہ السلام عليكم يا رسول اللہ السلام عليكم يا خاتم النبی برادران اسلام میرے دائیں بائیں پڑھے لکھے لوگ اور قصوصاً علماء اکرام بہتے ہیں میں نہ تو عالم ہوں نہ میرے پاس مدعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قلع الفاظ ہیں میں اگر کچھ تھوڑی سی بنیادی کو خلو کروں گا تو اپنے طریقے کے مطابق میں اگر کچھ حفاظ کہوں گا تو منصور اللہ کے یا بائزیدِ بستامی کے یا جلیدِ بلدادی کا اور میری کوئی مفتگو کو زیادہ علی نہیں ہوگی لیکن روحانیت کے معرفت کے لحاظ سے اگر کھڑی سی توجہ کریں گے تو پھر شاہد کچھ میری بھی بات بن جائے اور آپ کی بھی بن جائے ذکر کس کا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذکر کی کوئی حد تو رب نے رکھی نہیں کیونکہ خود فرما دیا کہ ورا فان علیہ کا ذکر ہے اور میرا موضوع بھی یہی ہے کہ ورا فان علیہ کا ذکر ہے ذکر کی کتنی بلندی ہے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حد سے گزر جاتے ہیں اللہ نے حد تو اقی نہیں آپ ہمیں حد بتائیں کیونکہ خود فان علیہ کا ذکر ہے سبحان علیہ جاتے ہیں سبحان علیہ کا ذکر ہے حد تو ہے نہیں تو پھر حد سے تو خود رہیں گے کیوں؟ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا ابتداء سوچنے کی بات یہ ہے کہ کائنات کے رنگ و بو کیوں پیدا کیا گیا گیا؟ کس کا مقصد کیا گیا؟ تخلیق کائنات کیا گیا؟ یہ عرش، پرسی، آسمان، زمین یہ خالق نے کیوں بنایا گیا؟ خلق کر کو کیوں پیدا کیا گیا؟ میں اصل بات کی طرف آتا ہوں گا صرف و صرف ایک بات جو حدیثیں کچھ سی کنت و کنز ہیں مخمد ہیں کہ میں چھپا ہوا قضانہ کا تو میں نے جاہا کہ پیجانا جاؤں گیا تو پیجان کے لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پیارے معبود کے نور کو پیدا کیا اور اس سے ساری کائنات کا وجود آئے عدیث میں یہ بھی یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلم کو پہلے پیدا کیا پانی کو پہلے پیدا کیا لیکن یہ درجہ اسیس کو عدیث میں نہیں پہنچ پہنچا درجہ اسیس کو وہی پہنچ کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرمایا کہ سب سے پہلے میرے نور کو خالق نے خلق کیا اور پھر اسی سے کلم بھی بنایا اور پھر کرم کو کہا گیا کہ لیکن تو کلم نے پوچھا کیا لیکن تو اللہ تعالیٰ نے فرقایا جو میں پیدا کر چکا ہوں وہ بھی لیکن اور جو میں نے پیدا کرنا ہے وہ بھی لیکن اس کا مطلب ہے کچھ پہلے پیدا ہو چکا تھا جس کا اللہ نے کہا کہ وہ لیکن کچھ کتابوں کی پوچھ کے بعد میں نے جن حسنیوں کا حوالہ دیا یہ ان کے ملفزات میں پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے معبوب کا اتنا ذکر کیا اتنا ذکرہ کیا کہ وہ محمد ہوتی میں نے اپنے معبوب کا اتنا چرچہ کیا کہ وہ محمد ہوتی اور محمد نے میرا اتنا چرچہ کیا کہ وہ احمد ہوتی احمد کے لفظی معنی ہے کہ تے اتہا حمد کرنے والا اور محمد کے لفظی معنی ہے جس کی دے انتہا تعریف کیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تم فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے نبی نے اپنے یارے دار کو بتایا سیدنا صدیق ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ صحابہ کے اپنے مقام ہیں لیکن جو صدیق کا مقام ہے اس کی شام کے برابر کسی کا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا ہے معبوب نے فرمایا ہے کہ صدیق مجھ محمد کو صرف میرا رب پرچان جاتا ہے کوئی اور نہیں پرچان سکتا اور پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے باہر میں کسی نے بھی بشمول سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمانِ غنی اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بارگاہ میں حاضرت دی تو معبوب کا حکم کم 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 کہ ان سے جاتے میری عمد کی بخششت کی طروا کرو رہا ہے اللہ علیہ وسلم اب ایسے کرمی رضی اللہ تعالی عنہ ان چشم زہری سے ایک بار تو مصطفیٰ کرنے کو نہیں دیکھا لیکن جب یہ دو صحابی عبیت آپ کے حبت میں جاتے ہیں تو اب ایسے کرمی عرض کرتے ہیں کہ اے یارانِ مصطفیٰ کوئی معبود کی بات سنا وہ تذکرہ کرتے ہیں وہ تذکرہ کرتے ہیں کچھ اور سنا بہت کچھ سننے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کرنی ہیں کچھ آپ بھی سنایں تو انہوں نے کہا اچھا مہدی سناتا ہوں پہلے مجھے عمر فاروق تم یہ بتاؤ کہ تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اللہ علیہ وسلم وہ بڑی خیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ اب ایسے کرنی کیا فرما رہا ہے کہا تم نے مصطفیٰ کریم کو نہیں دے